آج صرف دنیا کے زندگی کا نقشہ چھایا ہوا ہے اور دنیا کی جادو ایسا چرا ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد سے کچھ امید بھی رکھتے ہیں تو یہی کہ کتنا کما کے لے آئے گا کتنا کما کے لے آئے گا اور کم کمائے گا اور کیوں دوسروں سے پیچھے ہے آگے کیوں نہیں نکلتا کیوں تھوڑا لاتا ہے اگر توجہ بھی ہے تو اس حد تک یہ نہ فکر آج ماں کو رہی نہ باپ کو رہا کہ یہ دولت کل کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے جب ماں کو یہ فکر ہوتی تھی تو ان کی گودیں اتنی پاکیزہ ہوا کرتی تھی اتنی پاکیزہ کہ بسوقات بچہ اپنی ماں کی گود ہی کے اندر قرآن کے کئی آیات یاد کر لیا کرتا تھا تاریخ اسلام میں بہت سارے بچوں کو ایسی مبارک گودے نصیب ہوئی ہیں کہ وہ ماں کے گود ہی میں ہے اور جب اس نے بولنا شروع گیا تو اس کے زبان پہ قرآن کے الفاظ جاری ہے یہ ہم آئیں ہیں یہ مبارک گودے ہیں جن کی نظریں بہت آگے ہیں بڑی دور اندیش ہیں بڑی دور اندیش ہیں بڑی دور کی بلند پرواز رکھتی ہے اپنی سوچ کے لحاظ سے جب انہیں اولاد کی امید ہونے لگتی اور اولاد کی امید ہو جاتی تو ان کا احتیاط پہلے سے بھی بڑھ جاتا کہ میرے موں میں کوئی لکمیں مشتبے بھی نہ جائے حرام دور کی بات ہے لکمیں مشتبے بھی نہ جائے اللہ نے ایک دولت دی ہے کہ یہ زائے نہ ہونے پائے تو اولاد بہت بڑی دولت ہے لیکن آج توجہ نہیں تو جہاں اولاد کی پہلی درزگاہ ہے پہلی تعلیمگاہ ہے وہ مران ہے ماں کی گھوت ماں کی گھر کی دہلیز وہ اجڑی ہوئی ہے توجہ نہیں ہے کہ کیا دولت ہے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کون دور اندیش ہو سکتا ہے جب وہ اللہ سے یہ دولت مانگ رہے تو بہت بڑی دولت ہے یہ نیک بن جائے یہ صالح بن جائے یہ دین کا بن جائے حبلی من لدن کا ولیہ یریثنی ویریث من آل یاکو اہلہ اولاد دے دے جو تیرے دین کا محافظ بن جائے تیرے دین کو سنبھال لے نبی اللہ سے کہہ رہا ہے اہلہ میں اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں تیرے دین کو سنبھال لے کیا نظر باپ کی کیا بلند پرواز ہے سوچ کی اور اپنی اولاد کے لیے کتنا اونچا منصف کا انتخاب ہو رہا ہے